فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں بلیک ہولز یہ آرچ سائنس بتا رہی ہے سر اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھ سکو تو میں ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریئٹر کی قسم پیدا کرنے والے کی اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ كَرِيمٌ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے فی کتاب مقنون جو اس لائے محفوظ میں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اس لائے محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے نبیل اسلام پہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارے ہیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی بھی ہے نا بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھویں وہ اسی آیت کا تجبہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اس میں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیا بغیر وضو کے شخص قرآن پڑھ سکتا ہے اور ایک ہے کیا نون مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں اس میں میں نے ٹیکنیکل بیس ہے کہ آج میں سکیپ کر رہا ہوں تَنزیلُمْ بِرُبِّ الْعَالَمِينَ یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ اللہ اکبر پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزہ کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے در کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دونا اس میں ہائے 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 تو اسی پاہمیں کہیں دے روح شیخ عبدالقاد جنانی نے اینج کر کے روح کڑی پھر پاس ہڑی مردہ زندہ کر لیا اوہ کانی ہے پائی شیخ عبدالقاد جنانی اپنی نے روح روک سکتے تھے کوئی اور کسی دیکھے روکنگے اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تم نزہ کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ اب جس نے قرآن ہی پڑھا گا اس کو تو کوئی کانی ہے بڑی اچھی لگیں گی سبحانہ اللہ ہی کہے گا نا ہم سنیں گے ہم کہیں گے لعنت اللہ علیہ القاذبین جھوٹوں بے اللہ کی لعنت کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِنْ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے شخص کہ تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہائے 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 ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اللہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اور ظاہر ہے موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے انسان کو جو اہل جنت ہیں ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں وہ آپ میرا عذابِ قبر والا مسئلہ ون سیونٹین اے اور بی دیکھیں اس کا جو بی پورچن میں میں نے سترہ حدیث کہ ایک نیک بندے کی رو جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں اس کو تو وہیں بتا چال جاتا ہے سر اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اس کی قدرتیں جو چھپی بھی تھی اس کے اوپر آیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو ترجعونہا اِنْكُنْتُمْ صادقین تو تم مرنے والے کی لوٹ روح کیوں نہیں لوٹا دیتے ہیں اگر تم سچے ہو اگر تم سمجھتے ہو تم ہی آلی نال ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے کی یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے اس میں میں نے یہی چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ نہ آئے سب سے بڑی چیز پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا اور اگر انسان کو کوئی پرشانی نہ آئے خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دیتے ہیں اور پرشانی میں آپ تیسی چیز کر لیں بڑاپا یا یہ تنگ دستی سب کچھ اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی اللہ تعالی نے ہمارے زندہ کر کے بتاؤ آپ یہ مر کے تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے